پتنگ بازوں کے لیے بڑی خبر آ گئی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بسند کے تہوار کی بحالی میں دلچسپی کاز اظہار بسند کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی وزیر قانون راجہ بشارت کے سربراہی میں سفارشات مرکب کرے گی صبحی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے پرڈکشن آرڈر کے اجراہ کے لیے پنجاب اسیمبلی کے قواعدہ ضوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویزالہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی صبحی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی میمران میں چودری زہیر الدین میاں اسلام اقبال سعید اکبر خان ملوانی شامل مسلم لیت نون کے عوارس قولو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور رہے حق پارٹی کے محمد معاوی آزم رکن ہوں گے پرڈکشن آرڈر کے اجراہ کے لیے پنجاب اسیمبلی کے قواعدہ ضوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویزالہی نے پی پی ایک سو آر سٹھ کے ٹکٹ کے لیے امیدواروں کی کھیل جاتا نہیں زمین انتخاب میں لگی امیدوار رانہ خالد کی ناکامی کی وجہ قرار پارٹی رہنماؤں کے گلے شکوے ختم نہ ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبائل آز کیا الیکشن میں ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی قیادت کو بجوہات ساگات کیا شہریوں کے لیے خوشخبری بریٹش ائر بیس کا آئندہ سال لاہور کراچی اسلام آباد سے ہفتہ وار تین پروازے چلانے کا اعلان حکومتی درقاس پر دس سال سے بند بریٹش ائر کی پروازے دوبارہ چلانے کا فیصلہ ظلفی بخاری کے برطانوی وقت سے ملاقات میں پروازے چلانے کا فیصلہ کیا گیا صوبائی محکموں کے منصوبوں میں گھپلوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں میں بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات پنجاب حکومت نے غیر ضروری اخراجات پر پابندی آئیت کر دی نیا حکم نامہ چاری صوبائی محکموں کو مرس لارسا جوٹی پالر اور سیلون جہاں وہ نیٹ کی صورت میں اندر بھی خوبصورت بنانے والے بھی ہونے چاہیے پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے جوٹی پالر لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو جوہاں وہ خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہے نیب بھیوٹی پالر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں حکمرانوں اور بیوروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر اطلاعات کی پھر مخالفین کو للکار بولے بھیوٹی پالر باہر سے چہرے صاف کرتے ہیں نیب اندر سے صاف کر رہا ہے نیب کے بھیوٹی سیلون میں امانداری کا کاجل اور شرافت کے آئی لائنر ہے فیاضل حسن چوہان کی الہمراہ میں گفتگو تجاوزات کا معاملہ شہالہ مارکیٹ کے ایک ہزار نو سو چونتیس کے سکین پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دے جائیں گی والن سٹی آتھارٹی نے منظور شدہ پلان کے نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹان کلیننگ نے ریکارڈ مورا تب کرنا شروع کر دیا الپی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی انتظامیاں کو آج رات آٹھ بجے کی ڈیٹ نائن مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے رکشے چلانے کی دھم کی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے تبوے دیچکیاں سلنڈر اٹھا کر نیب آفس کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا الپی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے مجید بوری شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کا معاملہ موسم سرما کی تاتلات کے بعد نظر ثانی اپیل پر سامات کریں گے خائی کورٹ کے دورانے سامات ریمارکس درخواست میں چوبیس اکتوبر کا حکم کالادم قرار دے کر شہباز شریف کی رہائی کی استداف کی گئی جوہر ٹاؤنٹ میں ارازی قبضہ کیس انتداد دہشتگردی کے عدالت میں منشاہ بم اور اس کے بیٹے آصف منشاہ کو پیش کیا گیا عدالت نے دونوں ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں بس زید چار روز کی توسی کر دی گاریوں کے ریجسٹریشن بک خاتم سمارٹ کارٹ مطارق سمارٹ کارٹ کا کل اجرا آج افتتہ سمارٹ کارٹ کے اجرا سے جال شازی کا خاتمہ ہوگا مک اٹھانے کی زہمت نہیں ہوگی تسلی رکھیں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا حکومتی اداروں کو مضبوط کریں گے مزرعالہ پنجاب کے سمارٹ کارٹ کے افتتہ کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹرافک ہاتھ ساتھ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور وجوہات جاننے کے لیے نیا سافوئر لانچ آئی جی پنجاب نے کربال لائن میں ٹرافک ایکسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتہ کیا لاہور کے نوے مقامات پر ایچالان ہو رہے ہیں سافوئر کی مدد سے ہاتھ ساتھ سے متعلق پالیسی بنانے میں مدد ملے گی آئی جی پنجاب ناکس کارکردگی طلبہ کی غیرحاصری اور بنیادی سہلوتوں کی ادم قرحمی چونکسر سکول سے براہان کو شوکاس نوٹس جاری رائیون کے ساتھ مرل ٹاؤن کے سولہ شالیمار ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائی سکولز شامل سکول سے غیرحاصر رہنے والے عملے کی شامل دیسٹک ایڈیوکیشن اتھارٹی کا اٹھائی سکولز کے نون ٹیچنگ سٹارپ کے خلاف کاریوائی کا حکم نئی سرکار کی کمپیوٹر آپریٹرز پر مہربانیاں سینکھنوں کمپیوٹر آپریٹرز کو اصافی سکیل مل گئے نوٹفیکیشن جاری ایف پی پاس کو بارماں بی اے پاس کو پندرواں اور بی اے پلس کو سولویں اور سترمیں گریڈ میں ترقی دے دی گئی بزرعاصم کے حکم پر سرکاری محکموں میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے تھرڈ پارٹی سے مانیٹرنگ کے ذریعے شفاف عمل یقینی بنایا جا سکتا ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان نیشن بلڈنگ مہتنوں کا اہم اجلاس سرکاری مہتنوں میں اسلاحات کے لیے حکمی اجلاس نوٹ جنوری کرتا ہے کمیشنل اہور ڈاکٹر مشتبہ پراچہ کی زیرستدارت مول روڈ تاجران اسوسییشن کا اجلاس لارڈ میر تاجر نمائندوں ایس پی سیکیورٹی ایس پی ٹرافک ایسی سٹی دیگر کی شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کے بغیر پروٹوکول سی ٹی او آفیس آمد چیف جسٹس ہائی کورٹ نے عام شہریوں کی طرح ڈرائیونگ لائسنس بنوایا سی ٹی او کی چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ڈرائیونگ لائسنس کے طریقہ کار پر بریفنگ لیجنڈ ادھاکار علی اجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن ڈراؤنڈ میں ادا کرتی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینر ادھاکار سوحیل احمد حامد رانہ اور شعبز سے تعلق اکنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شعبز میں علی اجاز ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا جو جونئیس کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینر ادھاکار سوحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو ادھاکارا میرا کا گھر جا کر ادھاکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار خانہ کلہ گجور سنگھ کی حدود میں منشیات کا بازار گرم منشیات فروش سرعام موت بانٹنے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہارے منشیات بیشتے ہوئے مناظر قیت کیے یونیورسٹیو آف مینجمنٹ این ٹیکنالوجی کا سولما کانبوکیشن گورنہ پنجاب چودری سرور نے طلبہ میں ڈگریوں اور میڈلز تقسیم کیے ایک ہزار تین سو ستائیس طلبہ کو ڈگریوں سے نواز آ گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنر کا اہم اجلاس پاک بھارت کرکٹ سیریز اور ڈومیسٹک کرکٹ سے مطالق ڈاسک پورٹس کی ریپورٹ پر غور پی ایس ایل بچٹ اور آرڈٹ کمیٹی کی ریپورٹ بھی پیش اور انٹرنیشنل اوپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز قضاکستان نے نیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پر پریزیڈنٹ الیون اور ازبکستان کی دوستانہ میچ